انہا اللہ و انہا اللہ راجعون بولوں گا اور افسوسناک خبر ہے اس وقت کے جب تمام پاکستانیوں کے دل تڑپ رہے ہیں کہ جو ہمارے کروڑوں لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور کھولے آسمانوں کے نیچے ہیں اور بہت بڑی تباہی ہے سلاب کی اور اس کے اندر پورا سندھ کہہ لیں بنجاب جنوبی بنجاب علیہ السلام یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی اور ان کا جوان سال بیٹا چوبیس سال کا ابھی منگنی ہوئی تھی اور ایک سال باد اس کی شادی ہونی تھی اور آپ اس کی شکل دیکھیں یہ رہے بچے یہ دو لڑکے انہوں نے پوری اپنی کچھی برادری سے لیاری میں ان کی پوری کمیونٹی ہے مہا سے انہوں نے راشن جمع کیا اپنے ان بھائیوں کے لیے پریشان حال فیملیز کے لیے جو اندرونی سندھ ہے اور یہ راشن لے کر یہ دونوں بچے ایک جڈو میں رہتا ہے اور ایک کراچی میں دونوں کراچی آئے وہ جڈو والا لکا بھی کراچی آیا انہوں نے راشن جمع کیا آپ ان کی پرسنیلیٹی دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں خدا کی خصم انہوں نے دل لگا کے دن رات جاک کے راشن کا ایک ٹرک پورا کیا یہاں سے لے کر نکلے ابھی یہ گولارچی پہنچے تھے جڈو سے ایک گھنٹے پہلے کہ ٹرک گر گیا دھنس گیا جب ٹرک گرا تو یہ ٹرک کے اوپر تھے تو یہ گرے ان کے اوپر سارے راشن کے بورے آگئے اس کے بعد یہ پانی میں ڈوب کے ان کا یہ جانباف ہو گیا یہ شہید ہو گیا اور میں آپ کو ہی بتاؤں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس وقت جو جو رضاکار کام کر رہے ہیں جو روڈوں پر کھڑے ہیں جو ہم اپنے ان متاثرین کے لئے کام کر رہے ہیں یہ بہت دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ بہت ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اتنا بڑے دو رضاکار جو اپنے بھائیوں کے لئے کام کر رہے تھے اور وہ اس طرح سے چلے گئے چھوڑ گئے اور ان کو کسی سطح پر بھی ان کے لئے آواز نہیں اٹھائی گئی نہ نیشنل ٹی وی پر ان کے لئے آواز اٹھائی گئی نہ کسی ٹی وی چینل نے ان کے لئے آواز اٹھائی نہ ان کے گھر پر کوئی وزیر منسٹر چل کے آیا کسی نے ان کو نہیں پوچھا اور یہ کون لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان تک کھانا نہیں پہنچا جن کی ذمہ داری دونوں نہیں پہنچا ہے ہم لے کر جائیں گے اور وہ بچارے خود ہی دنیا چھوڑ کے چلے گا انہی راشن کے بورڑوں کے نیچے آگے مجھ تک خبر پہنچی اور میں لازم بات ہے میں کیسے نہیں آتا میں انکل میں پورے کراچی کی طرف سے آپ کو تازیت پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے ہوتا ہوں بلکہ آپ کی پوری کچھی برادری جو ہے ان سب کو تازیت پیش کرتے ہیں اور آپ کے دونوں یہ بیٹا اور جو اس کا دوست تھا یہ دونوں ہمارے ہیرو ہیں اور بھنجا جو ہے آپ کا جدو پہ رہتا تھا اور ہم میں نے ابھی ہمارے دوست ہیں عدیل ملک صاحب نے ان کو فون کیا میں نے کہا بھائی ان دونوں کو آپ اور شاید قریشی صاحب جو بہر یہ ٹورنے کنٹری ہیں آپ لوگ اپنے سے ملاؤں یہ چھوٹا سا نظر آنا ہم ان کو آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں آپ قبول کریں آپ کا داغ جو ہے یہ داغ آپ کے بیٹے کا چلا جانا یہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ بہت مشکل امتحان ہے جو آپ نے دیا ہے اپنی اس بڑاپے میں اپنے جوان بیٹے کا لاشہ اٹھا ہے لیکن آپ کا بیٹا جن لوگوں کے لئے کام کر رہا تھا انکل میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں وہ اتنی مصیبت میں ہے اتنی مصیبت میں آپ صرف وہاں جا کر کسی جانور کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے ہٹائیں گے تو آپ کا ہاتھ پورا لال ہوگا پورا مچھری مچھر ہے جانور مر گئے لوگوں کے پوری پوری لوگوں کی تین تین سو جانور پانی میں بے کے چلے گا صرف لوگ اپنے بچوں کو بچانے ہی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے بیٹے نے ان تک کھانا پہنچانے کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں وہ لوگ بچ جائیں اپنی جان دی دی اور دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے یہ دونوں بچوں کے لیے دس دس لاک روپے گیا یہ آپ کے نام پہ بنایا ہے دس لاک روپے کا ایک اور یہ دوسرا بچہ جو ہم اس کے دھر جھنٹوں میں پہنچا دیں گے اور بس یہ چھوٹی سی چیز ہے دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا یہ ہمارے ہیرو ہیں آپ سب سے گزارش ہے ان بچوں کی مغفرت کی دعا کریں ویسے جس لائن پر جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے ان کا ایک ایک قدم ویسے ہی عبادت تھا وہ جتنی دفعہ ٹائر کا ایک ایک دفعہ گھوم رہا ہوگا کاری کا وہ ایک ایک لمحہ ان کے لیے عبادت تھا کیونکہ وہ بھوکوں کے لیے کھانا لے کر جا رہے تھے آپ جا کے وہ منظر دیکھ لیں میں قسم سے اپنے ڈونر سے کہتا ہوں کہ آپ جن کے لیے آٹا اور راشن دے رہے ہو ہم جن تک پہنچا رہے ہیں اگر میں وہ منظر آپ کو دکھا دوں آپ لوگ اپنا موں پیٹ پیٹ کے روگے کہ لوگ بچارے پریشان ہیں رات میں سو نہیں سکتے دن میں کھلے آسمانوں کی نیچے ہیں لیکن آپ کے بچے نے بڑا کام کیا انکر لیکن میں گزارش کروں گا تمام اپنے سوشل میڈیا ٹیموں سے کراچی کے جتنے پیجز ہیں پاکستان کے جتنے پیجز ہیں ٹی وی اینکر جتنے ہیں جتنے شو سلا رہے ہیں جتنے رات میں شو ہوتے ہیں جو سیاست میں ان کو بلائیں ان کو خراج تحسین پیش کریں اور اگر کوئی حکمران دیکھنا تو ان کے بیٹے کو ایوارڈ ملنا چاہیے سیدار ہے انتیاز نام دلیں ہمارا آج تک نہیں ڈالا ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے انہوں نے جانے دے دیں اپنے ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جو کھلے آسمانوں کے نیچے ہیں زملے کو کاش کو ہی سمجھے کہ کھلے آسمان کے نیچے ہونا ہوتا کیا ہے اور انکل ہم اس سے زیادہ ہم سے جو آپ بولیں گے ہم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگا اور مجھے پر بیٹے پر فکر ہے کہ ماشاءاللہ اس کام کے اندر پرائی کام کے اندر بہت آگے بھر چڑھ کے یعنی کہ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا ست سے آگے آگے یعنی کہ پہتا تھا پیش پیش رب کے ساتھ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ مہرانی کر کے ان لوگوں کا تھوڑا خیال کریں جو بیچارے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں بیغار مددگار پڑے ہیں ان کا جونا کچھ احساس کریں ان کو وہاں تک رائشن پہنچا ہے اور ان کی آپ پر مدد کی جائیں بے شک انکل اللہ آپ کو بھی بہت سبر دے آپ کے بیٹے کی مقفرت فرمائے میں نے کراچی والوں کو دکھانا تھا کہ کہیں یہ ہیرو آپ سے مس نہ ہو جائیں ہیرو چلا گیا وہ اپنا کام کر کے چلا گیا لیکن اس کی مقفرت کی دعا کرنی ہے اس کی تصویریں لگائیں اس کی لئے پوشٹیں لگائیں جس حد تک ہو سکتا ہے ہم نے اتنی چھوٹا سا گفت ان کو خالی لاکھیک پیش کی اپنے داری کی جانب سے اور دوسرے بچے گھر بجوا دیں گے جن لوگوں نے دیا ان کا بھی شکریہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے پہنچ ہوئے